سوچ سمجھ کے جواب رجمنام پوچھیں گے سوالات غور سے سمنام سوچ سمجھ کے جواب رجمنام جگمک دارے جگمک 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 دارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیاری بچیو اور کرس مدی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمارے پروگرام کا نام ہے جگمک تارے ہمارے پیارے پروگرام کا نام ہے جگمک تارے الحمدللہ رب العالمین گزارش کروں گا آپ اسلام بھئیوں سے بچوں سے بھی گزارش کروں گا بڑوں سے چھوٹوں سے سب سے گزارش ہے کہ آپ مدی چینل کے سامنے تشریف فرما ہو جائیے اور اب آپ نے یہی پر بیٹھے رہنا ہے انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمارے پروگرام میں ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم کچھ سوالات پوچھتے ہیں بچیوں سے کچھ اچھی اچھی باتیں لیتے ہیں اور پھر کچھ اچھی باتیں ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا گزارش ہے کہ آپ یہی پر تشریف رکھئے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے قبل ہم تھوڑا تعرف کر لیتے ہیں کر لیں تھوڑا سا تعرف نہیں کرنا اب اب انہوں نے کروانا ہے نا تعرف جی چلیں جی ہماری دو ٹیمیں بنتی ہوتی ہیں یہ ٹیم کون سی ہوتی ہے ریڈ اچھا یہ ٹیم کون سی ہے اچھا بلو ٹیم ہے جی یہ آپ ریڈ اور بلو مکس ہوتی رہے تو پھر میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا یہ ریڈ ہوگی اور یہ بلو چلیں جی ماشاءاللہ چلیں جی ٹیم ریڈ سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اسیبہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے ماشاءاللہ جی کتنا پیارے انداز سے بولا ہے انہوں نے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کیا بولنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اپنا نام بتائیے امہ حانی امہ حانی کیا بات ہے امہ حانی کی مرحبہ کہتے ہیں امہ حانی باجی کو چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف چلیں آپ اپنا تعریف کروائیں کیا کہنا ہے چلیں جی اب ہم ٹیم بلو کی طرف بڑھتے ہیں چلیں جی آپ کا نام کیا ہے سیدہ مشال فاطمہ مرحبا کہتے ہیں سیدہ مشال فاطمہ کو چلیں جی آپ کا نام کیا ہے اقرہ بنت محیدین ماشاءاللہ چلیں جی ہم ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہیں گے ماشاءاللہ چلیں جی سبحاناللہ کہہ دیں ماشاءاللہ کہہ دیں الحمدللہ کہہ دیں چلیں جی آپ رانیہ شاہد رانیہ شاہد کیا بات ہے جی رانیہ شاہد کی آپ سب کو ہم مرحبا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت ہے تعاف فرمائیں چلیں جی ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے تحانی ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے کہانی لیکن ہم کہانی سننے سے قبل اپنے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلہ سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے نہیں انشاءاللہ 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 عز وجل اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک بھیجا شوق اور محبت کی وجہ سے کتنی مرتبہ حبابانو کتنی مرتبہ درود پاک بھیجا تین دفعہ اچھا تین تین مرتبہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک بھیجا درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن کے اور رات کے گناہ معافرما دے اللہ اکبر کتنی پیاری فضیلت ہے کٹس مہدی چینل کے ناظرین کتنی پیاری فضیلت ہے شوق اور محبت کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تین تین مرتبہ دن اور رات میں جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے نبی کا سچا فرمان ہے اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن کے اور رات کے گناہوں کو معافرما دے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انشاءاللہ ہم درود و سلام شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ انشاءاللہ ضرور بھیجا کریں گے ضرور وقت نکالیں گے دیکھیں ہم جاہ پر بہت ساروں کے لیے نکالتے ہیں اسکول کے لیے بھی ہم ٹائم نکالتے ہوتے ہیں نا اسکول جاتے ہیں پھر ہم ٹویشن بھی جاتے ہیں کوچنگ بھی جاتے ہیں اچھا ہم قائدہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم نے سونے کے لیے بھی ٹائم رکھا ہوا ہے ناشتے کے لیے بھی ٹائم رکھا ہوا ہے دن کا کھانا ہے رات کا کھانا ہے ہم نے اسکول کے لیے کوچنگ کے لیے سب کے لیے ہم نے ٹائم رکھا ہے پیاری بچیوں اور کرس مدی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ ہم نے اپنا کون سا ٹائم اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنے کے لیے مختص کیا اگر نہیں کیا آج نیت کر لیجئے کوئی بھی وقت جو آپ کو اچھا لگے بہترین وقت اس وقت میں آپ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھا کرئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کرس مدی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سے کوئی ہمارا پروگرام کوئی ایک قسط مس ہو چکی ہے آپ نہیں دیکھ سکے الحمدللہ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے کرس مدی چینل اس پر ساری اقصاد موجود ہیں ساری قسطیں موجود ہیں سب اپیسوڈز وہاں پر موجود ہیں آپ کی جو قسط رہ چکی ہے جو اپیسوڈ رہ چکی ہے آپ نے ضرور وہاں پر دیکھ رہنا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کہانی ہوا بانو کیا نام ہے کہانی جی پہلا سیگمنٹ ہے کہانی اور آج کی کہانی آج کا واقعہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے بڑا ہی پیارا واقعہ ہے اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے جی کرس مدی چینل کے ناظرین ہمیں انشاءاللہ امہ ہانی بھی سن رہی ہیں توجہ سے سنیں گی امہ ہانی بھی ہوا بانو بھی ساری بچیاں توجہ سے سنیں گی نا ہم چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں کہانی کی طرف ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ جن کا نام ہے شیخ محمد بن سلیمان جزولی شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر گیا ایک جگہ پر نماز کا وقت ہو گیا اچھا آپ یہ بتائیے پیاری بچیوں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز کا احتمام کرتے ہیں نماز کی تیاری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں امہانی بچہ تیاری کس کی تیاری کرتے ہیں نماز نماز کی تیاری کرتے ہیں جی تو نماز سے قبل نماز کی تیاری کی جاتی ہے وضو کیا جاتا ہے نماز کا احتمام کیا جاتا ہے شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نماز کا وضو کرنے کے لیے ایک کونے کے پاس آیا کہاں آیا پیارے بچوں آپ یہ بتائیے کہ کونہ کس کس نے دیکھا ہوا ہے آپ نے نہیں دیکھا اچھا کیسا ہوتا ہے کونہ امیہانی کونہ کیسا ہوتا ہے پتہ تو ہے دیکھا نہیں پتہ تو ہے دیکھا نہیں اچھا نہیں آپ بتا دیں کیسا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو بتا دیں کیسا ہوتا ہے کونہ پیاری بچیوں کونہ ہوتا ہے زمین کو نہ کھوتے ہیں کافی گہرہ ہوتا ہے کھوتے ہیں کھوتے ہیں کھوتے ہیں پھر یہ نیچے سے پانی نکل آتا ہے بہت گہرہ ہوتا ہے کنہ اچھا پھر بچوں کو کنہ کے قریب نہیں جانا چاہیے یہ نہ ہو پاؤں پھسل جائے کنہ میں گر جائیں پھر نقصان ہو سکتا ہے چوٹ آ سکتی ہے بعض بچے گر جاتے ہیں پانی میں ڈوب جاتے ہیں پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے تو لہٰذا کنہ کے قریب بچوں نے نہیں جانا چونکہ گاؤں گوٹوں میں کنہ ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہمیں چینل پر بچے سن رہے ہیں کرس مدی چینل کے ناظرین آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ کبھی بھی کنہ کے پاس آپ بچوں نے نہیں جانا یہ نہ ہو کہ آپ کنہ کے پاس جائیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ پاؤں پھسل جائے نقصان ہو جائے تو لہٰذا آپ نے احتیاط کرنی ہے کرس مدی چینل کے ناظرین کو ہم سکرین پر کنہ کی تصویر بھی دکھاتے ہیں تاں کہ انہیں پتا چل جائے کنہ کس کو کہتے ہیں لہذا آپ نے احتیاط ضرور کرنی ہے کہ ہم کنہ کے پاس نہیں جانا جی اچھا شیخ فرماتے ہیں پتا ہے پیاری بچیوں شیخ محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ علیہ آپ سننے ہیں نا باقیہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بزرگ نماز کے لیے آپ سفر پر تھے اور نماز کی تیاری کرنے لگے تھے اچھا کنہ کے پاس آئے اچھا پس پانی کو نکالنا ہے کنہ سے اس کے لیے رسی بھی چاہیے ہوتی ہے اور پانی نکالنے کے لیے برطن بھی چاہیے ہوتا ہے ڈول بھی چاہیے ہوتا ہے رسی بھی نہیں تھی اور ڈول بھی نہیں تھا اب کیا کریں رسی بھی نہیں ہے ڈول بھی نہیں ہے پانی کیسے نکالیں کیسے پانی نکالیں گے آپ میں سن کو بتا سکتا ہے کیسے نکالیں گے پانی رسی بھی نہیں ہو ڈول بھی نہ ہو اور پانی نکالنا ہے آپ نکال لیں گی اکرا نہیں نکال سکیں گی تو نہیں نکل سکے گا ہاتھوں سے تھوڑی کوئے میں نکالیں گے وہ تو بہت گیارہ ہوتا ہے تو لہٰذا پانی کوئے سے نکالنے کے لیے رسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کس کی ڈول کی کس کی ڈول کی ضرورت ہوتی ہے اتنی دیر میں ایک چھوٹی سی بچی اپنے گھر کے چھت کے اوپر سے دیکھ رہی تھی سارا منظر اس نے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں شیخ محمد بن جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے اور میں نے وضو کرنا ہے کیا کرنا ہے وضو کرنا ہے اچھا وضو نماز سے پہلے کرتے ہیں نا آپ میں سے کون کون وضو کے بارے میں بتائے گا کہ وضو کے فرائز کون کون بتائے گا اچھا آپ بتائیں گی اور کون بتائے گا چلیں جی آپ پہلے در سے مشہال سیدہ مشہال نے کہا ہے چلیں جی آپ بتائیں کون کون سے ہوتے ہیں فرائض چہرہ دھونا جی چہرہ دھونا بزو کا پہلا فرض کون سا ہے چہرہ دھونا اور آپ کیا بتائیں گی کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ما شاہ اللہ آپ کیا بولیں گی سبحان اللہ ما شاہ اللہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا اور چوتھائی سار کا مسحہ کرنا ما شاہ اللہ چلیں جی ایک اور رہ گیا ہے کون بتائے گا پاؤں دھونا چاہیے پورا بتائے گا کون حوابانو پورا بتائیں گی گھٹنے سمیت پورے پاؤں دھونے نہیں بھائی گھٹنے تو یہاں تک ہوتے ہیں گھٹنے سمیت پاؤں دھونا تھوڑا مشکل ہو جائے گا چلیں جی اور کون بتائے گا جی آپ ایک اور باجی چنوں سمیت دھونہ پاؤں دھونہ کیا ہے چنوں سمیت دونوں پاؤں دھونہ سباوں کا دھونا یہ کل کتنے فرائض ہوئے چار ماشاء اللہ اب آپ کیا بولیں گی سباہ 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 الحمدللہ پیارے بچوں آپ اپنے آج سنا ہوگا بہت ساروں کو شاید وضو کے فرائض کا نہیں پتا ہوگا آج الحمدللہ ہمیں وضو کے فرائض کے بارے میں پتا چلا کہ چہرہ دھونا یہ وضو کا پہلا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ فرض ہے چوتھائی سر کا مسحہ کرنا یہ تیسرا فرض ہے اور تخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے الحمدللہ تو یہ ہمیں کرس مدی جنرل کی برکت سے پتا چلا آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ بچیوں نے کتنے احسن انداز میں کتنے پیارے انداز میں ہمیں وضو کے فرائض کے بارے میں بتایا ہے یہ ہے دینی ماحول الحمدللہ جی پیاری بچی اور کرس مدی جنرل کے ناظرین جب شیخ نے ان کو بتایا کہ میں نے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے لیے مجھے پانی درکار ہے پانی چاہیے اور رسی بھی نہیں ہے ڈول بھی نہیں ہے کہ پانی نکالا جائے اچھا وہ بچی پتا ہے کیا کہتی ہے پوچھتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے شیخ فرماتے ہیں کہ میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے پیاری بچی اور کرس مدی جنرل کے ناظرین اس بچی نے کہا اچھا آپ ہیں محمد بن سلیمان جزولی جو اتنے فیموس ہیں اتنے مشہور ہیں اور آپ تو کوئے سے پانی نہیں نکال سکتے اور اس نے دھوک پھینکا کوئے میں اور کوئے سے ایک دم پانی اوپر آ گیا جیسے ہی اس بچی نے کوئے میں دھوک پھینکا نا پیاری بچیوں تو پانی فوراں اوپر کناروں تک آ گیا یعنی جیسے ہی اس بچی نے دھوک پھینکا تو پانی کدھر تک آ گیا کنارے تک آ گیا اچھا آپ رحمت اللہ علیہ نے وضو کر لیا وضو کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیاری بچی سچ بتاؤ کہ تم نے یہ کمال کیسے حاصل کر لیا کہ تم نے کونے میں تھوک پھینکا اور پانی دم اوپر آ گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں یہ کمال کس طرح مل گیا بچی نے کہا کہ میں درود پاک پڑتی ہوں اس درود پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرما دی ہے آپ رحمت اللہ علیہ اس بچی سے بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے وہیں پر ایک ارادہ کیا ایک نیت کی کہ میں درود پاک کے متعلق ایک کتاب ضرور لکھوں گا تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی پیاری کتاب درود پاک کے حوالے سے لکھی جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف کیا نام ہے دلائل الخیرات شریف ماشاءاللہ جی پیاری بچی ہو اب آپ یہ بتائیں دیکھیں ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے شیخ محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے آپ جب وہ بوضو کرنے کے لئے گئے تو بچی نے کیا کیا تھا کوئے میں تھوک پھینک دیا تھا تو پانی اوپر آ گیا تھا کنارے تک آپ میں سے کون کون گھر جا کر یہ تجربہ کرے گا آپ ہی تو بچیاں ہیں نا اچھا چورا بھائی یہ تو ساری جا کے تجربہ کریں گے اور نہیں بھائی آپ لوگوں نے تجربہ نہیں کرنا گھر میں تو آپ لوگوں نے نہ تو برطن میں تھوکنا ہے نہ ہی گھر کی ٹینکی میں تھوکنا ہے کہیں بھی آپ لوگوں نے تھوکنا نہیں ہے یہ تجربہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا ٹھیک ہے پہری بچیوں آپ بچیوں نے یہ تجربہ نہیں کرنا پتا چلے آپ یہ تجربہ کر رہی ہو اور گھر میں پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہوا کہیں کہ ہم نے یہ واقعہ سنا ہے ایک بچی نے تھوک بھینکا تھا اور پانی اوپر آ گیا تو آپ بچیوں نے یہ تجربہ نہیں کرنا کوئے میں تھوکتے نہیں ہوتے گھر میں ٹینکی ہے جس میں پانی ہوتا ہے برتن ہے اس میں تھوکا نہیں کرتا ویسے بھی تھوکنے کی عادت ہونی نہیں چاہیے اچھے بچوں کی عادت تھوکنا نہیں ہوتی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف جو بچیاں ہمارے پاس ہیں اس واقعہ سے اس کہانی سے ان بچیوں نے کیا سیکھا اور اس میں ہمارے لئے بہت کچھ سیکھنے کے لئے چلیے جی آپ بتائیے اس کہانی میں ہم نے کیا سیکھا ہمیں کسرس سے درود پاک پڑھنا چاہیے ہم ماشاء اللہ کیا بولیں گے ابولیے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمیں کسرس سے درود پاک پڑھنا چاہیے درود پاک کی تو بے پناہ فضیلتیں ہیں کتنی ہی برکتیں ہیں سیدہ مشال آپ بتائیے ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا نماز پڑھنی چاہیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے پریشان تھے نماز کی تیاری کر رہے تھے تو نماز کے لیے احتمام کر رہے تھے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے ماشاء اللہ جی آپ بتائیے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے کیا بات ہے بھئی آپ کی آپ بتائیے بڑوں کا عدب پڑھنا چاہیے ماشاء اللہ ہمیں بڑوں کا عدب کرنا چاہیے کیا بات ہے جی جی پیاری بچی اور کرس مہدنی چینل کے ناظرین آپ نے بچیوں کے پیارے پیارے مدنی پھول بھی سنیں الحمدللہ دیکھئے ایک بچی جو کسرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر کتنا کرم فرماتا ہے کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے تو اگر ہم بھی اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے اللہ سواب بھی عطا فرمائے گا درود پاک سے سواب ملتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں دنیاوی فوائد ہیں اخروی فوائد ہیں تو لہٰذا ہم سب کو نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں گے ٹھیک ہے بھیجیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علام محمد صلو اللہ علیہ وسلم چلیے جی ہمارا پہلا سیگمٹ کہانی مکمل ہوا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمٹ کی طرف اور اس کا نام کیا ہے جوال جواب کیا نام ہے جگمک دارے جگمک جگمک دارے جگمک دارے کیا نام ہے ہوابانو سوال جواب سوال جواب اب ہم پوچھیں گے ٹیم ریڈ سے اور ٹیم بلو سے کہ ہمارا کون سوال کا جواب صحیح دیتا ہے اب ہم مقابلے کی طرف آ رہے ہیں آپ لوگوں کی تیاری ہے نا مشال کی بھی تیاری ہے چلیے جی ٹیم ریڈ کی طرف بڑھتے ہیں آپ سے آپ بتائیے کہ اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں آپ تینوں سے سوال ہے چلیے کون بتائے گا آپ تینوں میں اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں امہ ہانی نے جواب درست دے دیا ہے سلحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیے جی اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بلو کی طرف ماشاء اللہ چلیے جی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک کس مہینے میں ہوتا ہے ربی الاول میں یا ربی الاخر میں ربی الاخر ربی الاخر میں ہوتا ہے یا ربی الاخر میں پھر سوچ لیجئے تینوں مشورہ کر لیجئے ربی الاخر ربی الاخر میں ہوتا ہے ماشاء اللہ سلحان اللہ چلیے جی ہم پھر بڑھتے ہیں ٹیم ریڈ کی طرف چلیے جی آپ بتائیے چاند اور سورج کو کس نے بنایا اللہ پاک اللہ پاک نے بنایا ماشاء اللہ سورج اور چاند کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کیا بات ہے جی ماشاء اللہ دونوں کا مقابلہ دونوں ٹیموں کا بڑا زبازہ چل رہا ہے اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم گلو کی طرف چلیے جی چار مشہور صحابہ جنہیں خلافہ راشدین کہا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک صحابی کا نام بتا دیجئے تھوڑا سا سوچئے چار مشہور صحابہ ہیں خلافہ راشدین کہا جاتا ہے ان کو چلیے احسان کر دیتے ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ یا اسلام کے دوسرے خلیفہ اسلام کے تیسرے خلیفہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ان میں سے کوئی ایک نام بتا دیجئے اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم ہے جی پیاری بچیوں اور کرس مدی چینل کے ناظرین الحمدللہ کرس مدی چینل کی برکت سے ہمیں خلافہ راشدین کے نام کا بھی پتا چلا الحمدللہ یہ ہے کرس مدی چینل کی برکت چلیے جی اب ہم پڑھتے ہیں ٹیم ٹیم ریڈ چلیے جی آپ سے سوال ہے قرآن پاک کی زینت کس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو یا سورہ رحمان کو چلیے جی یہ تو اختلاف ہو گیا آپ چاروں میں سے دونوں ٹیمیں ہیں جی ہمارے سامنے آپ میں سے جس کو یہ جواب آتا ہے وہ بتائے گا کہ قرآن پاک کی زینت کس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو یا سورہ یاسین کو چلیے آپ میں بتائیں جو سورہ رحمان کہتا ہے وہ آپ کھڑا کرے اچھا یہ تینوں ہوگے یہ دو ہوگے چلیے جی آپ سورہ یاسین کہہ رہی ہیں قرآن پاک کی زینت اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے وہ کون ہے یاسین میم نہیں ہے نون ہے یاسین یاسین قرآن پاک کی زینت کس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو یا سورہ یاسین کو یاسین نہیں جی آپ میں سے جنہوں نے کہا سورہ رحمان ان کا جواب درست ہے قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے اور دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے زینت کس کو کہتے ہیں سورہ رحمان کو اور دل کس کو کہتے ہیں سورہ یاسین کو قرآن کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے اور قرآن کی زینت سورہ ماشاءاللہ چلیئے اب ہم کچھ نالے لگا لیتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی عثمہ نیغنی جنتی فاطمہ او علی جنتی سب صحابیات بھی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی والدین نبی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی حضرت معاویہ جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جی پیاری ویچی اور کرس مدنی چینل کیا ناظرین تو یوں ہمارا سوال جواب کا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات اچھی بات جی چلیے جی اب ہم اپنے مہمانوں سے جو پیاری پیاری بچیاں آئیں ہیں ہمارے ساتھ ان سے کچھ اچھی اچھی باتیں لے لیتے ہیں یہ ہمیں کون سے اچھی بات بتاتی ہیں چلیے جی ٹیم ریڈ کی طرف ہمیں امی اور ابو کا عدب کرنا چاہیے ہمیں امی اور ابو کا اپنے والدین کا اپنی ماما پاپا کا عدب کرنا چاہیے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ چلیے جی ہمیں امی ہانی با جی کیا بتا رہی ہے ہمیں مابا کا عدب کرنا چاہیے ماشاءاللہ آپ نے کیا کہنا ہے سبحان اللہ مابا آپ کا عدب کرنا چاہیے یہ تو ہمیں انہوں نے بتا دیا آپ اور کیا ہمیں بتائیں گی ہمیں ٹیچرز کا عدب کرنا چاہیے ہمیں ٹیچرز کا عدب کرنا چاہیے بلکل ہمیں اپنے اسادزہ کرام کا عدب کرنا چاہیے جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں علم کی لا زوال دولت حاصل کرتے ہیں ہمیں ان اسادزہ کا اپنے ٹیچرز کا ضرور عدب کرنا چاہیے یہ عدب انشاءاللہ آپ کو بہت آگے تک لے کر جائے گا بہت آگے تک بڑھائے گا اگر معاشرے میں کوئی مقام چاہتے ہیں اپنے اسادزہ کا عدب کیجئے اسادزہ سے دعائیں لیجئے انشاءاللہ دیکھئے آپ ہر میدان میں انشاءاللہ زوجل کامیابی پائیں گے چلیے جی اب آپ آنو ہمیں کون سے اچھی بات بتا رہی ہیں ہمیں تین سانسوں میں پانی پینا چاہیے ہمیں تین سانسوں میں پانی پینا چاہیے یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں سنت کے مطابق پانی پینا چاہیے ماشاءاللہ ہم کیا کہیں گے سبحان اللہ چلیے جی اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بلو کی طرف چلیے جی آپ بتائیے آج کی اچھی بات یہ کون سی دعا پڑھئی ہے آپ نے سونے کی سونے کی دعا تو جب ہم سونے لگیں سونے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے اب ہم صحیح تلفز کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں آپ بھی پڑھئیے گا اللہم بسمی کا اموتو و احیاء ماشاءاللہ چلیے جی اقرابہ جی ہمیں کیا بتا رہی ہیں ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اللہ اکبر لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے چلیے جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف آپ ہمیں کون سے اچھی بات بتائیں گی ہمیں بہن کو تنگ نہیں چلنا چاہیے ہمیں بہن بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بلکل ہمیں کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے بلے بہن بھائی ہوں پیٹ کر پانی پینا چاہیے پیٹ کر پانی پینا چاہیے کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے ہمیں جی ما شاء اللہ چلیے جی الحمدللہ کرسمندی چینل کے ناظرین آپ نے پیاری پیاری بچیوں سے بڑی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں اچھی اچھی باتیں انہوں نے اپنے مطابق بہت ساری اچھی باتیں بتائی ہیں جو ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کچھ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اسلامی کتب جتنی بھی ہیں جب ہم کتابیں رکھیں نا تو جب بھی اسلامی کتب ہوں تو ان کو سب سے ہمیں اوپر رکھنا چاہیے اقرابہ جی ہماری سننی ہے بات تو ہمیں اسلامی کتابیں سب سے اوپر رکھنی چاہیے دوسری بات یہ کہ قرآن پاک جب رکھتے ہیں تو قرآن پاک کے اوپر کوئی اور چیز نہیں رکھنی چاہیے کچھ بھی اور قرآن پاک کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے نہیں رکھیں گے نا ہم رکھیں گے آپ لوگ نہیں رکھیں گے آپ نے یہ نہیں رکھنا سب سے پہلے جب بھی کتابیں رکھیں آپ نے دیکھیں دو کتابیں ہیں مثال کے طور پر اسکول کی کتابیں ہیں اور مدرسے کی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اسکول کی کتاب رکھ کے پھر اوپر مدرسے کی جامعہ کی کتاب رکھ دینی ہے اچھا پھر اس کے بعد اگر قرآن پاک ہے جب قرآن پاک رکھیں گے نا تو اس کے اوپر قرآن پاک کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھنی اور کچھ بھی قرآن پاک کے اوپر نہیں رکھنا قاعدہ بھی نہیں رکھنا قرآن پاک کے اوپر کتاب بھی کوئی بھی نہیں رکھنی قرآن پاک کے اوپر ٹھیک ہے؟ چلیے جی جی پیاری بچی اور کرسمندی چینل کے ناظرین ایک اور اچھی بات اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے جی پیاری بچیوں اللہ پاک نے جتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی ہمیں کیا کرنی چاہیے قدر کرنی چاہیے جی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہمیں نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم نے قدر کرنی ہے اس کے علاوہ جیسے آج کل عید کے دن ہے اور عید بھی عید العزہا ہے بڑی عید ہے بقرہ عید کہتے ہیں اس کو اس میں ہمارے ہاں جنور لائے جاتے ہیں جنہیں ہم عیدِ قربان پر کیا کرتے ہیں سفاہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ہم جنوروں کو قربان کرتے ہیں پیاری بچیوں ہمیں جنوروں کو آپس میں لڑوانا نہیں چاہیے جنوروں کو آپس میں لڑواتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹکر مارتے ہیں لوگ دیکھ کر تماشاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہمیں ان کو آپس میں لڑائی نہیں لڑائی نہیں کروانی چاہیے جی پیاری بچیورکٹس مہدی چینل کے ناظرین ہمارا اچھی بات کا سیگمنٹ اچھی بات یہ چل رہی ہے بچیوں نے اچھی اچھی باتیں ہی بتائیں کچھ انہیں بھی عرض کرنے کی کوشش کی ہے اب کچھ ہم ان سے نات سن لیتے ہیں اگر ان کو نات آتی ہے بچی ہمیں نات سنائیں گی کوئی منقبت سنالیں یا کوئی پوئم آتی ہیں چلے ہم ان سے کچھ سن لیتے ہیں چلیے جی ہم بڑھتے ہیں ٹیم ریڈ اور یہ کونسی ٹیم ہے ٹیم بلو ماشاءاللہ چلیے جی ٹیم ریڈ کی طرح بڑھتے ہیں آپ ہمیں کیا سنائیں گی نات سنائیں گی چلیے جی نات سنائیں گے ہمیں مل کر آپ لوگ بھی پڑھیں گے نا نات چلیے جی اب ہم نات سنتے ہیں ہمیں نات سنا رہی ہیں سبحانہ دیتا میمو پچتا حبارہ نور کا ستغال نور کا آیا ہے مارا نور کا میں فتا تو بادشا فرد پیالا نور کا مر دن پھونا تیرا تیر جالشت نور کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صبح طعبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بھر دن پھونا ماشاءاللہ مرد پھونا ویدیو بٹتا ہے بھونا جی امیہانی ہمیں کیا سنائیں گی ہمیں نات سنائیں گی نات سنائیں گی نات سنائیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی بہن سے بھونا یہ تو وہ کیا کرتی ہے میں یہ آنکھ سے پہلے چھپکے چھپکے بڑی ہے بہن نے جب گناہا سنہیں گے موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ امہانی باجی نے جب نات پڑی تو اس میں ایک لفظ پڑھ دیا تھا کرتی ہے کرتی ہے نہیں ہے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی ہے ہے نہیں ہے بلکہ کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی یہ لفظ ہے ماشاءاللہ چلیے جی ہمیں ہوابانوں کیا سنا رہی ہیں یہی والی نات سنائیں گے چلیے جی آپ بھی سنا دیں عزبی راہ بھی جلللہ ماں پی کربی لے بھلا مونے امام صلی اللہ لا اللہ اللہ پنی بہن سے بولے مہا یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے بیرے چھکے چھکے پر تھی بین نرکت آنے بہن دل مہنا میں پارا پڑا بنی بھرکا بھونی بھورا ماشاءاللہ 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 ٹیم لیٹس سے ہم نے نات سن لی تینوں بچیوں نے ہمیں نات سنائی ہے اب ہم ٹیم لو بی لو کی طرح بڑھ پہ ہیں چلیے جی ہمیں یہ کون سی نات سنا رہی ہیں چلیے جی سیدہ ماشاءاللہ ہمیں کیا سنائیں گی نات بھی سنا سکتے ہیں پوہم بھی سنا سکتے ہیں ہمیں غلام رسول کے مدنی پھول یہ بھی سنا سکتے ہیں آپ کیا سنائیں گی ہمیں غلام رسول اچھا غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول سنائیں گی چلیے جی سنائیے ہمیں غلام رسول کے مدنی پھول آیا بدنی امہ گناہ مصور بعد میں سب کو بدنی پھو گناہ مصور گناہ مصور غلام رسول کے مدیب ماشا اللہ ماشا اللہ چلیے جی اقرابہ جی کی طرح بڑھتے ہیں آپ کیا سنا رہی ہیں نور والا نور والا سنائیں گے چلیے نور والا سنائیں نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے اللہ دے اللہ علی بات ہے نور زایا ہے السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ الاں جب نالکی چند دار جلم لکی جب تلت جشمِ بلادت ہم منافے جائیں گے نور و اللہ آئے دور لے کر آئے سارے عالم کے دنوں کیا نور جائے ماشاءاللہ آپ کیا کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیے جی آپ ہمیں کیا سنائیں گی نور و اللہ ہی سنائیں گی چلیے جی نور و اللہ ہی سنا دیجئے چلیے نور و اللہ آئے دور لے کر آئے سارے عالم کے دنوں کیا سنائیں گے الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کے یا حبیب اللہ جب تلکی چاند نار جیب لاتے جائیں گے جب تلکی چلیے جیب لاتے جائیں گے نور و اللہ آئے دور لے کر آئے سارے عالم کے دنوں کیا نور جائیں گے الصلاة والسلام علی کے یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کے یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیاری پیاری بچیوں نے ہمیں بڑی پیاری پیاری ناتیں سنائیں غلام رسول کے مدی پھول بھی ہمیں سنائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت ہے تا فرمائے یوں ہمارا اچھی بات کا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں آج کے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا لاست اپیسوڈ میں ہم نے چھینک آنے کی دعایات کی تھی آج ہم دعایات کریں گے کہ جب کسی کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا ہم پر جواب دینا واجب ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے جب چھینک مارنے والا جب چھینک مارتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ تو جب کوئی سن لیتا ہے تو سننے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے اتنی آواز میں جواب دینا کہ جس نے چھینک ماری تھی اس تک آواز پہن جائے اتنی آواز میں جواب دینا ضروری ہوتا ہے تو آج ہم یہ دعایات کریں گے پیاری بچیوں اور کشمدی چینل کے ناظرین اب چھین کا جواب کیا ہے آئیے وہ دعا یاد کر لیتے ہیں یاد کریں گے ہم مل کر چلیے جی یرحم کاللہ یرحم کاللہ یرحم کاللہ یرحم کاللہ یرحم کاللہ یرحم کاللہ چلیے جی آپ میں سے کچھ سنا دے گا یہ دعا کون سنائے گا چلیے جی ٹیم ریڈ کی طرح بڑھتے ہیں آپ سنائیں کون سی دعا ہے یرحم یرحم کاللہ یرحم کاللہ اچھا جی آپ بتائیے یرحم کاللہ مدی شینل کے ناظرین ہم نے بچیوں سے دعا سنی انہوں نے اپنے انداز میں بیان کی ہے یاد رکھئے جب کسی فی میل کو چھینک آتی ہے مثال کے طور پر باجی ہیں ان کو چھینک آگئی یا والدہ ہیں امی ہیں ان کو چھینک آگئی تو ان کا جواب جب انہوں نے الحمدللہ کہہ دیا اس کے جواب میں ہم نے یرحم کاللہ کہنا ہے اگر کوئی مرد ہیں مثال کے طور پر والدہ صاحب ہیں بھائی ہیں دوست ہیں جب ان کو چھینک آتی ہے الحمدللہ کہتے ہیں تو یرحم کاللہ کہتے ہیں کاف کے اوپر زبر جب کسی مرد کو چھینک آئے تو جواب میں یرحم کاللہ کاف کے اوپر زبر آئے گی اور جب کسی فی میل کو چھینک آئے گی تو اس کے جواب میں یرحم کاللہ کہنا ہے کاف کے نیچے زیر آئے گی جیتوکٹسمندی چینل کے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جگمک تارے امید ہے آپ نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مجھ کے جواب رچھنا جگمک دارے جگمک 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 دارے پیارے پیارے ہیں سلسلے دیکھ کے سب کے دل کے لیے مدنی چینل آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا مچوں کا مدنی چینل آ گیا